موسیقی میں ہوں عابد حسین شیخ آپ کا خیر مقدمہ فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس میں شیرہ اپ چناؤں میں بینہ داخلے کے چو سٹھ لاکھ چالیس ہزار روپیے برامت تمکرو شیرہ اپ چناؤں کے چلتے بینگلورو سے چنگیری کو جا رہی وہاں سے چو سٹھ لاکھ چالیس ہزار بینہ داخلے کے روپیے برامت ہوئے ہیں لیکن ان روپیوں کے ساتھ کوئی بھی چناؤں پرچار کے لیے استعمال کی چیزیں نہیں ملی ہیں ترانت ان پیسوں کی جانکاری چیک پوسٹ سبندیوں نے انکم ٹیکس اور نوڈل ادھیکاری کو دی ان پیسوں کو شیطر چناؤنا ادھیکاری نندنی دیوی نے جلا کھجانے کو روانہ کیا ہے گھر کانونی 35 کلو گانجا جپت بلاری جلا شیرگوپا تعلقہ میں گھر کانونی طور پر ایک لاکھ پچھتر ہزار قیمت کا 35 کلو گانجا برامت ہوا بلاری جلا اس پی کے نردیشن پر سی پی آئی ٹی سی آئیر کے پی ایس آئی گنگپا برلی کی ٹیم نے پوکتا جانکاری کے آدار پر چھاپا ماری کر کے کرلنگ اپا نامی ویکتی کے کھیت کے لال مرچ کی فصل کے بیچ تیرہ گانجے کے پودوں کو جپت کر کے زمین کے مالی کو گرفتار کر لیا ہے اور یہ معاملہ شیرگوپا پولیستانے میں کیا گیا ہے درج پولیس نے کیا چھے انتر راج چوروں کو گرفتار شیموگا میں آئے دن زیادہ چوری اور ڈکیتی کے معاملے دیکھنے کو مل رہے تھے ان شکایتوں کے آدار پر پوٹے پولیسی بندیوں نے اپنی ڈیوٹی نباتے ہوئے یو پی کے میرٹ نوازی فیضل سلمان آسیب مہتاب سلمان علیہ اسمامہ اور محمد چاند کو پولیس نے دبوچ لیا ہے یہ آروپی شیموگا سے مہلاؤں کے گلے کا منگل سوتر چھین کر اپنے گاؤں لے جا کر بیچا کرتے تھے اپنے بائیک پر ہی شیموگا سے میرٹ کو ان کا آنا جانا تھا ان آروپیوں سے ایک بائیک دو پسٹول بارہ گولیاں اور دو سو تیرہ گرام سونے کو جبت کر لیا گیا ہے کوٹے تھانا سی پی آ چندر شیکر اور سب بندیوں کے اس کامیابی پر جلا ایس پی شانت راجو نے بیس ہزار انام دے کر پروزکار سے سمانت کیا بالکارمکوں کی کی گئی رکشہ اڑپی کے بندرگاہ میں سترہ بالکارمک بچوں کو مچلی پکڑنے کے کام کے لیے لے جایا جا رہا تھا اس خبر کی آدار پر محلہ ایوم بالکلیان ویباغ اور ساروجینک شکشہ ویباغ کے ساتھ پولیس ویباغ کی مدد سے کاروائی کرتے ہوئے کوپڑ اور بلاری کے مون نیوازی سترہ بچوں کو بال مزدوری سے بچایا گیا اس معاملے کو اڑپی مال پہ پولیستانے میں کیا گیا ہے درج ڈرائگ ریس ویلنگ سٹنٹ کرنے پر اب ہوگی جہل کی سجا کمل پنت بینگلورو میں خالی روڈ دکھتے ہی آوارا ایوکوں کا بائک سٹنٹ شروع ہو جاتا ہے اس طرح کے کام سے جان جانے کی پوری سمبھاونا ہوتی ہے اسی مدد پر بینگلورو سٹی پولیس کمیشنر کمل پنت نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے جو کہ اگر کوئی ایوک بائک سٹنٹ ڈرائگ ریسنگ کرتے ہوئے پولیس کو دکھتا ہے تو ترنت اس پر کرمنل کیس داکیل کر کے جہل بھیجنے کی بات کمیشنر کمل پنت نے اپنے ٹیوٹر کے ذریعے بتائی ہے کرونا ایفیکٹ پرابیٹ اسکولز کے بچوں نے کیا سرکاری اسکول میں داخلہ اس کرونا مہاماری کے چلتے پوری دنیا میں لوگ پریشانی جہل رہے ہیں کئی بچوں کے ماں باپ کو فیز بھرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے پوشوکوں نے اپنے بچوں کو پرابیٹ اسکولز سے نکال کر سرکاری اسکولز میں داخلہ کروا دیا ہے حبڑی شہر کے 2932 بچے پرابیٹ اسکولز کو چھوڑ کر سرکاری اسکولز میں اڈمیشن کر چکے ہیں اور دھاروار میں 1523 سرکاری اسکولز ان میں کل 323 ہزار بچوں نے داخلہ کروایا ہے سرکاری اسکولز بند رہے کر بھی بچوں کے لیے کئی کارکرموں کو چلا رہی ہے اب دیکھنا ہے کہ سرکار کب اسکولز کو کھولنے کی انومتی دیتی ہے ڈی سی نے کی جنتہ میں کرونا کی جاگروتی مانڈیا میں جلہ پرشاسن پولیس ویبا کانون سیوہ پرادیکار اور وکیلوں کے سنگ کے سیوگ سے شہر میں کرونا جاگروتی ایبیان کی شروعات کی گئی اس موقع پر مانڈیا جلہ آدیکاری یموی وینکٹیش نے جنتہ سے اپیل کی کہ ابھی تین مہنے کے بعد کرونا ویکسین آ سکتی ہے اب تک اس کرونا مہاماری سے بچنے کے لیے سرکار کے کوویڈ نیاموں کا پالن کرتے ہوئے ماسک، سوشل ڈسٹنس اور سنیٹائزر کا استعمال کر کے کرونا سے بچا جا سکتا ہے کہا جلہ آدیکاری نے ہاترس یوٹی اتیچار کو لے کر ویروت پردرشن گلبرگا شہر کے جلہ آدیکاری دفتر کے سامنے اے آئی ام آئی ایس ایس یعنی اکیل بھارت مہلا سانسکورتی سنگٹن کی طرف سے ویروت پردرشن کیا گیا ان پردرشن کاریوں کا کہنا ہے کہ یوپی ہاترس ماملے میں کہندر ہو یا یوپی سرکار نے دوشیوں پر کڑی کاروائی کر کے آروپیوں کو گرفتار نہیں کیا ہے یوپی سرکار یوٹی کی ہی گلتی بتا کر اس ماملے کو ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے اس مددے پر سپریم کورٹ ریٹائر جج کی کمیٹی بنا کر ان دوشیوں کو کڑی سجا یا فانسی سنانے کی مانگ کرتے ہوئے جلہ ادھیکاری دورہ راشتر پتی کو نیویدن پتر سوپا گیا 31 اکٹوبر تک رہے گی شری کنٹیشور مندیر جانے پر پابندی ڈی سی کا آدیش میسورو کے پرسید ننجن گڑو کے شری کنٹیشور مندیر کو کرونا کے چلتے اور پرنیما کے لیے بہت سے شردالو درشن کو آنے سے کرونا نیاموں کا اولنگان ہونے کی سمباؤنا اور کرونا بیماری فائل بھی سکتی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے محسورو جلہ ادھیکاری روحینی سندوری نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے 31 اکٹوبر تک شری کنٹیشور مندیر بند رہے گا کہاں جلہ ادھیکاری نے تلوار سمودائے کو سٹی پرمان پتر نہ دے کر سرکار ہمیں دھوکہ دے رہی ہے مخند کا آرو باگل کوٹ میں پریس میٹ کے دوران تلوار سمودائے کے مخند شیواجی مینڈے گار نے راج سرکار پر اپنا ویرو جتاتے ہوئے کہا کہ تلوار سمودائے کو کیندر سرکار نے اسٹی پرمان پتری کی منظوری دے دی ہے لیکن راج کی سرکار نے اس پرکریہ کو روک رکھا ہے کیندر سرکار کے آدیش کو روکنے کا ادھیکار راج سرکار کو نہیں ہوتا لیکن کانون کا کھولے آپ اولنگان کر کے راج سرکار نے تلوار سمودائے کے ساتھ انیائے کیا ہے یہ صرف اپنے راج نیتی روٹیاں سیکھنے کے لیے اس طرح تلوار سمودائے کو دھوکہ دینے کا کام کر رہی ہے راج سرکار کے اس کام کی نندہ کرتے ہوئے آنے والے گیارہ نومبر کو مدور تعلقہ میں جنگلی لوگوں کے بیس میں نیرانی شگر فیکٹری سے لے کر تحصیل دار دفتر تک بڑے پہمانے میں ویروت پردرشن کرنے کی بات کئی سمودائے کے مخند نے ڈی سی سی بینک کی طرف سے سائیکلنگ کھلاڑی کو دو لاکھ کی سائیکل پردھان کی گئی بجاپور جلہ ڈی سی سی بینک اب تک کئی لوگوں کو ان کی ضرورت کے انسان مدد کرتے ہوئے آئی ہے اب آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بجاپور بھتنار تانڈا نیواسی سائیکلنگ چامپین کھلاڑی پائل چوان کو دو لاکھ کیمت کی ریسنگ سائیکل ڈی سی سی بینک کے ادھیکش اور باگے واری شیطر کے کانگرس ویدائک شیوانند پارٹین نے دے کر آنے والے نیشنل لیول کھیلوں میں اپنے گاؤں کا نام روشن کرنے کی شب کامناہی دیتے ہوئے اس کا آتما و وشواس بڑھایا اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کرناڈک ایکسپریس